بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد یونس آج میں آپ کے لئے ذہنی آزمائش کے چھے سوالات لائے ہوں جو اکثر انٹرویوز اور امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں میں آپ کے لئے اس طرح کے معلوماتی سوالات لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو امتحانات اور انٹرویوز میں ان سے مدد دل سکے ہر سوال کو حل کرنے کے لئے میں آپ کو بھی پانچ سیکنڈ کا وقت دوں گا اگر آپ حل کر لیں تو اپنا جواب کمنٹ کر دیں اگر آپ حل نہ کر سکے تو میں حل کر کے دکھاؤں گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئکرام دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں یہ سوالات جب فیس بک پر پوچھے گئے تو بہت کم لوگوں کو ان کا جواب معلوم تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک وہ کونسی چیز ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا اگر ہو تو جنازہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب ہے روح سوال نمبر دو اردو کا وہ کونسا لفظ ہے جو ایک کلومیٹر سے بھی لمبا ہے اس کا جواب ہے میل کیونکہ میل کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہوتا ہے سوال نمبر تین وہ کونسی چیز ہے جس کی گاڑی کو ضرورت نہیں لیکن اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی اس کا جواب ہے شور سوال نمبر چاہ وہ کونسی چیز ہے جسے ہم کھاتے ہیں توڑتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے اس کا جواب ہے قسم سوال نمبر پانچ وہ کیا ہے جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے اس کا جواب ہے مومبا سوال نمبر چھے ایک لڑکی قبرستان میں کھڑی رو رہی تھی کسی نے پوچھا تم اتنا رو کیوں رہی ہو یہ کس کی قبر ہے لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا یہ قبر میرے باپ کی ہے اس میں دفن میرا بیٹا ہے اگر یہ زندہ ہوتا تو میرا شہر ہوتا اس کا جواب ہے اس لڑکی کا باپ بیمار تھا اس لیے اس کی قبر کی جگہ رکھی گئی تھی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منجور تھا لڑکی کا منگیتر مر گیا تو اسے اس کے باپ کی قبر میں دفن کر دیا گیا ایسی لڑکی جس کا منگیتر شابی سے کچھ دن پہلے مر جائے تو اس لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے لڑکے کا کوئی اور بائی بھی نہیں تھا تو لڑکے کے باپ نے اس لڑکی سے شابی کر لی اس طرح وہ لڑکا جو اس کا منگیتر تھا اس کا بیٹا بن گیا جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس قبر میں اس کا منگیتر دفن ہے ویڈیو اپساند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں شکریہ